دلی میار سو تنترتہ دیواز یعنی پندر اگس کے فل ڈریس ریحلسل ہوئی لال کلے کی پراشیر سے پندر اگس کو پی ایم موڈی دیش کو سمبودت کریں گے سرکشہ ایجنسیاں اور دلی پولیس سرکشہ میں کسی طرح کی کوئی چوک نہیں ہونے دینا چاہتی اس لئے آج صبح پورے انتظام کے ساتھ سبھی ڈپارٹمنٹ نے اپنا ریحلسل کیا دلی پولیس کمیشنر بی ایس بسی نے خود اپنی موجودگی میں چپے چپے کی سرکشہ کا جائزہ لیا اس کے بعد پی ایم کا کافلہ لال کلے میں کیسے داخل ہوگا اس کا بھی ریحلسل کیا گیا جس جگہ سے پی ایم موڈی دیش کو سمبودت کریں گے وہاں پر بھی ریحلسل کیا گیا اسکولی بچے بھی تیرنگے رنگ میں رنگے نظر آئے اس کے بعد ہزاروں گوبارے نیلے آسمان میں بھی چھوڑے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لال کلے کے پاس کی تصویر جہاں فل ڈریس ریحلسل میں جوان شامل ہوئے اور دوسری طرف درنگا لہراتے لوگ اور رنگ درنگے پوشاک میں بھی بچے نظر آئے اور دلی میں پوری تیاریہ ہے دیش دو دن واد آزادی کا جشن مناے گا لیکن امریکہ کی نیو جرسی میں پندرہ اگر سے پہلے ہی پورا محول آزادی کے رنگ میں سرابور ہو گیا ہاتھوں بھی چرنگا زبا پر بھارت ماتھا کی جائے کے نارے اور فضاؤں میں وندے ماترن کی گن سے بھارتیوں نے اپنی دیش بھکی دکھائی پندرہ اگرس کی سرکشہ کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی دیش کے وہ رکشہ جو کی پندرہ اگرس کے دن لال کلے کے چاروں طرف تینات ہوں گے یہ ہے نسج کے وہ سوپر کمانڈوز جو کی آدھونک ہتیاروں کے ساتھ لیس ہو کر پوری نئی تقنیقوں کے ساتھ چاروں طرف موجود ہوں گے جب پردہان منطری کا کافلہ لال کلے پر پہنچے گا تو اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کی سرکشہ انہی کے ہاتھوں میں ہوگی اور ساتھ میں دلی پولیس کے جوان ان کے ساتھ کارڈینیشن میں نظر آئیں گے پیرا ملٹری اور جو باقی ایجنسیز ہیں ان کے لوگ بھی تینات ہوں گے کل ملاکے قریباً دس ہزار سیکیورٹی پرسنل چاروں طرف تینات ہوں گے وہیں جو مچانے تیار کی گئی ہیں جو یہ پورا راستہ ہے وہ بلوک کر دیا جائے گا اور اس بلوک کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی مچانے تیار کی گئی ہیں اس پہ دلی پولیس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے جو کی بائنور کلر سے چوبیسو گھنٹے اور جو یعنی رات کے بارہ بجے سے لے کر کل تک پورے ٹائم اس کو منٹر کریں گے ساتھ میں سویٹ کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے اور کوئی بھی اگر کسی بھی طریقے کی اپنی یہ گھٹنا گھٹی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے ایمبولنس کو بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے